اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوگے سب ٹک ٹاک ہوں گے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ ہمارے گھروں میں کیلے آتے ہیں ہاں جی سب کے گھروں میں ہی آتے ہیں تو کیا ہم کرتے ہیں ظاہرہ کہ کیلے آتے ہیں اس کو کھانا ہی ہے کیلے کو جب ہم کھا لیتے ہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں ہم کر دیتے ہیں چھلکا زائع مگر آج کی ویڈیو کے بعد آپ کیلوں کے چھلکے کو سنبھالتی پھریں گی اور ان کو سنبھال کر رکھیں گی کیونکہ جو میں آج آپ کو ٹپس ریمیڈیز آج کی ویڈیو میں بتانے لگے اس میں کیلے کے چھلکے کا بڑا ہی کام ہے اور کیلے کا چھلکہ ہمیں بہت زیادہ کام آنے والا ہے کچن میں گھر میں ہر جگہ پہ تو جی میں آجاتی ہوں اپنے مین پائنٹ کے طرف ہم جتنے مرضی خوبصورت ہوں خوبصورت لڑکیاں ہوں خوبصورت بچے ہوں خوبصورت مرد ہوں مگر یہ ہے کہ جب تک ہمارے دانت وائٹ نہیں ہوں گے ہم خوبصورت نہیں لگیں گے کیونکہ جب ہمارے دانت پیلے ہوں گے ییلو ہوں گے تو ہم مسکرائیں گے ہماری ساری خوبصورتی ہو جائے گی ختم وہ چاہے کوئی بچہ ہو چاہے بڑے ہوں چاہے ہوں آتمی تو جی ایسے خوبصورت دانت ہی ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو ایسے دانت رکھنے کے لئے میں کیا کرنا ہوگا ہم نے لے لینا ہے ایک بال اور بال میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ آپ نے بھر کر نمک کا ڈال دینا ہے یہ ایک ڈیلی کا ڈیلی آپ بنا لیا کریں اور آپ اس کو ویک میں دو سے تین دفعہ تو اپنے بچوں کو خود ضرور اپلائے کرو اور اگر ڈیلی کا ڈیلی کریں تو ویلن گود ہے اور جی آدھا لیمن کا جوس میں اس میں شامل کر دوں گے اور جوس شامل کرنے کے بعد پھر جی میں نے لے لیا ہے کیلے کا چھلکا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور جی اس کو لگا دیں گے ہم کیلے کے چھلکی کے اوپر اور کیلے کے چھلکیوں کے اوپر لگانے کے بعد جی ہم اس کو دانتوں پر رب کریں گی اور آپ یقین کریں گے آپ کے داروں میں مسوڑوں میں سوجن ہے جلن ہے یا بلیڈ آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے استعمال سے آپ کے دان چاندی کی طرح چمک جائیں گے اور یہ ہومیڈ ریمیڈی ہے اس کو ضروری استعمال کیجئے گا اور ہاں جی جو چینل پر نمو کر لیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیکھیں بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور ہاں جی ویڈیو اتنی مینے سے بنائی جاتی ہے لائک کرنا مت بھولیے گا اور ایدھا جی کیلے کو میں نے چھیل لیا کیلے کو تو کھا لیا مگر اس کے چھلکے کو ہمیں سنبھال کر رکھنے اور چھلکے کو جی مجھے پلیٹ میں ڈالیا ہے میں نے پانی اور اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کیونکہ جب ہم مارکٹ سے لاتے ہیں تو ریڈیو وغیرہ پر لگے ہوتی ہیں اور ڈسٹ کافی ہوتی ہے ان میں تو جی اب ہے یہ میرے پاس بلندر جگ اور جی اب اکیلے کا چھلکہ میں لوں گی اگر آپ دو کے لوگ کا بنانا چاہتے ہیں تو دو کے لوگ کا بنانے مگر آپ نے جتنے بھی چھلکوں کا بنانے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے پھر ہی بلندر جگ میں ڈالنا ہے اور بلندر جگ میں ڈالنے کے بعد میں اس میں دہیں ڈالوں گے پھر اس کو اچھے طریقے سے میں کر لوں گی بلندر جگہ دہیں ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے طریقے سے بلندر کر لیا اب ہم اس کو کسی بول میں نکالیں گے اور بول میں نکالنے کے بعد جی مجھے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ اتنی زبردہ سی ہومیٹ ریمیڈی ہماری بن کر ہوگی نا تیار کہ جب آپ اس کو اپلائے کریں گے پھر اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا اور پھر آپ مجھے واقعی کہیں گے کہ کیلے کے چھلکے ہمیں سنبھال کر رکھنے ہیں کیونکہ آگے چل کے میں اور بھی بہت سے استعمال آپ کو بتاؤں گی جو کیلے کے چھلکے کے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور ادھا جی ہے میرے پاس لیمن اور لیمن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہماری سکین کو گلو کرتا ہے اور یہ آدھا لیمن کا جوس میں میں اس میں ڈال دوں گے اور آپ دیکھے گا کہ جیسے ہی جو میں نے مکسر بنائی اس میں لیمن کا جوس ڈالیں گے ساتھ ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور جب یہ اس کا کلر چینج کر رہا ہے تو ہمارے سکین کا کلر کیوں نہیں چینج کرے گا اور اتنی گرمی میں ہمارے سکین کے لیے یہ اتنی پرفیکٹ ہومی ڈریمیڈی ہے نا کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں دینے پر ہو جائیں گے مجبور اور اب جی اس میں میں ایک چمچ بھر کر اور کافی پورڈر کا ڈالوں گے اور کافی پورڈر بھی ہماری سکین پہ بہت زبدست کام کرتی ہمارے سکین کو گلو کرتی ہو اور ہماری گرمی موجہ سکین پہ ٹائننگ آ جاتی ہے نا اس کو بھی یہ بڑے اچھے طریقے سے ریموو کرتی ہے اور جی یہ ایک ایسی ریمیڈی میں آپ کو بتا رہی ہے نا اس کو بنا کر آپ فریج میں رکھ لیں اور ڈیلی کا ڈیلی اس کو استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اب یہ برش کی مدد سے میں ہاتھوں پہ لگاؤں گی آپ اپنے فیس پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں گردن پہ لگائیں پاؤں پہ لگائیں یہ بہت ہی زبردست اور کیلہ کلیننگ میں اتنا اچھا کام کرتا ہے نا اور میں نے دانتوں کی کلیننگ کا بھی آپ کو بتا رہا اور انشاءاللہ آگے ہم کیلے کے چھلکے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو بس سکیپ نہیں کرنا اور میں ہاتھ پہ لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں ہاتھ آپ فیس پہ لگائیں گردن پہ لگائیں بچوں کو لگائیں خود لگائیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد میں لائف ڈرزرٹ آپ کو دکھاؤں گی سامنے آپ کے دھو کر دکھاؤں گی اور پھر آپ دیکھئے گا کہ میرے ہاتھوں پہ کیسا گلو آ چکا ہے اور آپ اپنی سکن پہ جب لگائیں گے تو اس پہ بھی ایسا ہی گلو آئے گا اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہی مجود ہوتی ہیں کافی بھی اکثر گھروں میں ہوتی ہیں سارے ہی کافی پینا بھی پسند کرتے اگر نہیں ہے تو دس روپے ساشے مگوائیں اور یہ ریمیڈی بنائیں اور گرمیوں میں مہنگے فیشل سے آپ جان چھوڑائیں اور یہ میرے ہاتھ پہ گلو چیک کر لیں میں نے لائیو ریزرٹ آپ کو دکھایا ہے کیلے کے چھلکے کا بہت ہی فائدہ ہے تو اب سے آپ نے کیلہ کھانا ہے مگر اس کا چھلکہ نہیں پھینکنا اور ادھر یہ دیکھیں چولہ کافی گندہ ہو رہا تھا آپ کے چھولے پہ بھی آپ کو لگے کہ اگر شائننگ ہتم ہو رہی ہے دھونے کے باوجود بھی وہ اتنا کلین نہیں لگ رہا تو آپ نے پریشانی ہی ہونا آپ نے کیا کرنا ہے برنل آپ نے اٹھا لینا ہے اور اس پر ڈال دینا ہے جلدی جلد سے بیکنگ سوڑا اور جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگے چولہ چمکانے کا گندے سے گندہ چولہ اور پرانے سے پرانا چولہ بھی بلکل ایسا ہو جگا چاندی کی طرح نیا اور یہ کیلے کے چھلکے ہیں میں اب چھلکوں کو جگہ جگہ پہ پھینک دوں گی چھولے کے اوپر اور جی پھر کیا کرنا ہے بس کیلے کے چھلکے کو لے کرنا ہمیں اس کو رب کرنا ہے اور اس کو ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے رب کریں گے اور پھر آپ وہ چھولے کی چمک کو چیک کیجئے گا اور جی بس چھلکوں کو پکڑتے جانا جس جس حصے پر رکھا ہے اور بیکنگ سوڈے کے ساتھ اس کو رب کرتے جانا ہے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کیا کمال کا ہمارا چھولہ چمک جائے گا اور اب جی کیلے کے چھلکے کا آپ کلر چیک کریں یہ کتنا بلیک ہو چکا ہے اور واقعی کیلہ کلیننگ کے لیے بھی بڑا ہی فائدہ مند ہے اس کو جی رب کرنے کے بعد اب میں سپنچ لوں گے اور سپنچ سے سارے کیلے کے چھلکے کو میں کر رہوں گے اچھے طریقے سے کلین اور پھر بات میں میں کوئی سوٹی ٹاول لوں گی اور پھر آپ میں اس پر ایک دفعہ ماروں گی پھر میں لائیو ریزرٹ آپ کو دکھاتی ہوں کہ چھولہ کیسا ہمارا چاندی کی طرح چمک چکا ہے تو جی بس ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹکس کو فولو کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے اور ہمیں یہی کوشش کرنے چاہیے کہ کون سے کام ہم گھر میں ایسے کریں جس سے ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہو اور ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہو کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے میں گائی کا دور ہے اور ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو جی جب ایسی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹکس کو ہم فولو کریں گے تو ہماری زندگی ہو جائے گی بہت ہی آسان اور جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چولا کیسے چاندی کی طرح چمک چکا ہے تو جی گھر میں موجود چھلکے سے ہم نے کیسا چولے کو چاندی کی طرح چمکا لے اور ادھر جی میں بناؤں گی یہ کلینر اور یہ کلینر کی بھی گرمی میں ہمیں بڑی ہی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے کہ مکھیوں سے سب ہی تنگا رہے ہیں اور مجھے کافی زیادہ میری بینیں کمنٹ کر رہی تھی کہ مکھیوں کے لیے ہمیں کوئی کلینر بنانا بتائیں تو جی میں نے یہ لوں گی اب سرکہ اور سرکہ تقریب بن میں آدھے کپ سے تھوڑا سا کم ہی ڈالوں گی اور جی ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی ڈیٹال اور ڈیٹال مجھے ایک ڈھکن بھر کر لینا ہے اور جب آپ اس کلینر کو بنا کر رکھ لیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے گھر میں مکھیوں جتنی مرضی کوانٹریٹی میں ہیں مگر پھر نہیں رہیں گی اس میں آپ نے ویم جیل کا ایک سے دو ڈراب ڈال لینا ہے اور جی بعد میں آپ نے ڈال دینا ہے اس میں پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو شیک کریں اور شیک کرنے کے بعد جی اس کو کلیننگ کے لیے بھی آپ استعمال کر سیں کلیننگ کے لیے بھی استعمال کر سیں اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں مکھیوں بہت زیادہ ہے وہاں پھر اس کا سپری کر دیں اور آپ یقین کریں کہ مکھیوں کو سو دھور بھاگیں گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور یہی پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کے اینڈ مجھے پوری میں دیکھیں کہ میری یہ ساری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ آپ پیز